موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم کرتی ہوں یو اے ای کی تازہ ترین ہیڈ لائنز میں متحدہ عرب امارات کا ایک ایسا ہوتل جہاں ضرورت مندوں کو مفت خانہ مفراہم کیا جاتا ہے متحدہ عرب امارات کی امارات شارجہ میں ایک نیک دل جوڑا ایک ایسا ہوتل چلا رہا ہے جو غریب اور ضرورت مندوں ورکرز کو مفت خانہ مفراہم کرتا ہے نیجی خبر ایسا ادارہ خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق شجات علی اور اس کی اہلیا آئیشہ عبرار شارجہ میں ایک ایسا ہوتل چلا رہے ہیں جہاں غریبوں کو مفت خانہ مفراہم کیا جاتا ہے یہ ہوتل دونوں میاں بیوی نے مل کر تقریباً ایک مہینے پہلے کھولا ہے جہاں وہ رات کو ایک کاؤنٹر دیر تک کھولا رکھتے ہیں تاکہ غریب اور ضرورت مند افراد کو مفت خانہ مفراہم کر سکیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ٹرائل روم میں نازیبہ تصویر بنانے پر جرمانہ ٹرائل روم میں انجان شخص کی بے لباس تصویر بنانا مہنگا پڑ گیا ابو زہبی کے ایک مال کے ٹرائل روم میں انجان شخص کو بے لباس تصویر بنانا مہنگا پڑ گیا مطالقہ شخص نے فوجداری عدالت سے رجوع کر لیا تھا عدالت نے الزام ثابت ہونے پر دس ہزار درم کا جرمانہ کر دیا الامارات الیوم کے مطابق تصویر بنانے والے شخص نے اقبال جرم کرتے ہوئے کہا کہ دراصل میرا مقصد اس انسان کی تصویر بنانا نہ تھا جس کی تصویر ہاتھ ساتھی طور پر اس کے کیمرے میں بن گئی وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا دوست ٹرائل روم میں گیا ہوا ہے ازرا مزا اس نے اپنا موبائل ٹرائل روم کے دروازے کے اوپر تصویر کے لیے رکھ دیا مگر اس وقت اس کا دوست وہاں نہیں بلکہ کوئی اور شخص اپنے کپڑے چیک کر رہا تھا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ورک پرمٹس پر حالیہ پابندی کے بعد غیر ملکیوں کو کام کی تلاش میں دبائی آ کر اپنے وقت و رقم کی ضائع سے بچانے کے لیے خبرداری ہزاروں غیر ملکی وزٹ اور ٹورسٹ ویزا جاری ہونے کے بعد ملازمتوں کی تلاش میں دبائی جا رہے ہیں تاہاں معروف دبائی حکام اور ریکروٹمنٹ ایجنسیوں کے جانب سے غیر ملکیوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ملازمت کی تلاش میں دبائی آ کر اپنا وقت اور رقم ضائع نہ کریں کیونکہ فی الحال دبائی حکومت نے ورک پرمٹس کے اجرا پر پابندی لگا رکھی ہے جس کے باعث ملازمتیں نہیں مل رہی ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے مطابق اس وقت صرف سرکاری اور نیم سرکاری سٹاف اور گھریلو ملازمین ان کو ورک پرمٹس جاری کیے جا رہے ہیں دیگر شعبوں کے ملازمین کے لیے ورک پرمٹس پر فی الحال پابندی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے حوالے سے اچھی خبر آ گئی کرونا کے باعث مشکلات میں گھرے افراد کی سہولت کی خاطر اس بار بھی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا متحدہ عرب امارات میں کرونا وبا کے باعث اگرچہ معاشی سرگرمیاں خاصی حد تک بحال ہو گئی ہیں تاہم ابھی تک لاکھوں افراد کئی ماہ کی معاشی پریشانی سے باہر نہیں نکل پائے ہزاروں افراد بے روزگار ہیں اور کئی افراد کی تنخواہوں میں کمی کر دی گئی ہے لوگوں کی مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اماراتی حکام نے اعلان کیا ہے کہ نومبر 2020 کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات ایک بار پھر ورلڈ کپ بنانے کے لیے تیار متحدہ عرب امارات کے جہاز عبیت نے پوری دنیا میں لکڑی کے سب سے بڑے جہاز کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے لکڑی کا یہ جہاز عبیت جمع من ماجد الفلاسی سے منصوب ہے جو اماراتی ملا اور کشتیوں کے انجنئر تھے الامارات اليوم کے مطابق اماراتی جہاز عبیت کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکڑی کا سب سے بڑا جہاز تسلیم کر لیا گیا یہ 91.47 میٹر لمبا اور 20.41 میٹر چوڑا ہے امارات نے یہ نیا کارنامہ ماجد عبیت بن ماجد الفلاسی اینڈ سنز کمپنی کے نام سے انجام دیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب اظہار محبت کے لیے تاج محل نہ سہی تو برجہ خلیفہ ہی سہی بھارتی شہری کا انوکھے انداز میں اپنی محبوبہ کو پرپوز کرنے کا ارادہ دنیا میں سچے عاشق اپنے عشق کے اظہار کے لیے انوکھے طریقے تلاش کرتے ہیں دبائی میں مقیم ایک بھارتی شہری نے بھی اپنی محبوبہ کو شادی کا پرپوزل دینے کے لیے برجہ خلیفہ کا انتخاب کر لیا ہے تاہم یہ رومانوی جوڑا کون ہے اس کے لیے ہمیں چار نومبر کا انتظار کرنا ہوگا گلف نیوز کے مطابق فی الحال اس نوجوان کی خواہش پر یہ سارا معاملہ خفیہ رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی محبوبہ کو اس انوکھے انداز کے پرپوزل پر حیران کر سکے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امارات میں حکومتی اور مالیاتی ویب سائٹس اور ان کے ڈیٹا تک رسائی اور چھیڑ چھاڑ پر کئی سال کی قید ہوگی متحدہ ارب امارات کی پبلک پریسیکیوشن نے خبردار کیا ہے کہ بغیر پیش کی اجازت اور اختیار کے حکومتی یا معاشی کاروباری اور مالیاتی اداروں کی خوفیہ معلومات یا ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنا ممنوع ہے پبلک پریسیکیوشن کی جانب سے سوشل میڈیا پریٹ فرامز پر ایک ویڈیو کلک پوسٹ کیا گیا ہے جس کے مطابق جو افراد حکومتی اور دیگر اداروں کی ویب سائٹس الیکٹرانیک انفرمیشن سسٹرمز کمپیوٹر نیٹورکس یا انفرمیشن ٹکنالوجی تک بغیر کسی کی اجازت یا اختیار کے رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں جیل کی سزا کے علاوہ دو لاکھ درم کا جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب شیخ محمد بن راشد کی بیٹی اور شارجہ کی شاہی خاندان کی بہو کی بڑی خوش نصیبی شیخہ لطیفہ نے عید ملاد النبی کے روز بیٹی کو جنم دے دیا اس وقت دبائی اور شارجہ کے حکمران شاہی خاندانوں میں بے حد خوشی اور جشن کا سما ہے جس کی وجہ شیخہ لطیفہ کے ہاں بیٹی کی پدائش ہے شیخہ لطیفہ نے بیٹی کی پدائش کا الار اپنے اسٹرگرام اکاؤنٹ پر دیتے ہوئے لکھا شیخہ بنت فیصل القاسمی اس پیغام کے مطابق شیخہ لطیفہ نے گزشتہ روز یعنی 29 اکتوبر کو بیٹی کو جنم دیا ہے یہ دن اس لحاظ سے بھی دیادگار بن گیا ہے کہ کل امارات سمیت کئی ممالک میں عید ملاد النبی کا جشن بھی بنایا گیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ایک سال میں تین سو کتابیں پڑھنے والا گیارہ سالہ بچہ متحدہ عرب امارات یوے ای کی ریاست دبائی کا گیارہ سالہ بچہ ایسا بھی ہے جو بعض کتابوں کو محض چار گھنٹوں میں پڑھ کر مکمل کر لیتا ہے اور وہ ایک ہی دن میں دو یا کبھی کبار تین کتابیں پڑھ کر مکمل کر لیتا ہے جی ہاں دبائی کا گیارہ سالہ طالب علم سلطان علی مزروی یومیا کم از کم ایک اور سال بھر میں تین سو کتابیں پڑھنے والا ہونہار کم عمر بچہ ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب عوام کا ڈیٹا محفوظ بنانے کے لیے گوگل نے نیا وی پی این جاری کر دیا غیر محفوظ انٹرنیٹ ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے ڈیٹا کو ہیک کرنے کے خلاف گوگل نے نیا وی پی این جاری کر دیا نیا وی پی این ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے 2TB یا اس سے زیادہ کا پلان لے لیا ہو اگر آپ نے اپنا 2TB کا پلان کسی فیملیز میمبر کے ساتھ شیئر کیا ہو تو وہ بھی اس وی پی این کا استعمال کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کا اعلان متحدہ عرب امارات میں 30 اکتوبر بروز جمعہ کو کرونا وائرس کے 1172 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں متحدہ عرب امارات کی وزارت سید کی جانب سے جاری اداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 1,31,508 تک پہنچ گئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں 1460 افراز اس مرز کو شکست دینے میں بھی کامیاب ہوئے اس ببائی مرز سے 1,27,607 افراز اب تک سے اتیاب ہو چکے ہیں ترجمہ نے مزید کہا کہ آج کرونا سے 3 موات ہوئی ہیں محلق وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 490 ہو گئی ہے جی تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو بتاتے جائیں اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی ڈاپس چاہیے یا پھر کوئی پرابلم ہو تو آپ ہمارے انسٹاگرام کو فالو کر سکتے ہیں جس کی لنک آپ کو مل جائے گی آپ انسٹاگرام پر میسج کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں اور اپنی پرابلم بتا سکتے ہیں جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا ساتھ میں بیل کو پریس کرنا مت پھولیے گا ایسی نیو نیو اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں گی اسی چینل کے اوپر شکریہ اللہ حافظ